ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عرلیہ علائب میں ہوں آپ کا مذہبان محمد جسیم الدی میں اس وقت ایک ایسی مسجد کے سہن میں بیٹھا ہوا ہوں جس کی اپنی ایک تاریخ ہے اپنی ایک الگ پہچان ہے بیہار کے چنندہ مسجدوں میں سے ایک مسجد جو مدرسہ نور المعارف بیاغنج کے آہاتے میں ہے اس مسجد کی تاریخ اور اس مسجد کی حقیقت پر میں پھر کبھی بات کروں گا لیکن ابھی اس وقت میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں جس کیمپس میں یہ مسجد قائم ہے یعنی مدرسہ نور المعارف بیاغنج کے احوال و قوائف پر میں گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا دراصل یہ مدرسہ نور المعارف بیاغنج شیخ یونس رحمت اللہ علیہ جو شیخ العریس مظالم سارنپور تھے انہوں نے اس کی سنگے بنیاد رکھی اور مولانا کبیر الدین فاران صاحب اس مدرسے کے بانی و مہتمیم ہیں 1998 میں قائل یہ مدرسہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ سیکڑوں علماء و حفاظ کو تیار کرنے میں مصروف ہیں اور بہت خاموشی کے ساتھ قدمت انجام دے رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا میں جیسا کہ کھڑا ہوں یہ مدرسے کا پچھمی حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دائیں جانب جو عمارت ہے جو بلڈنگ ہے اس کا یہ ایک حصہ مہمان خانے کا ہے یہاں مہمانوں کے لیے تمام ترجدید سہولیات میسر ہیں مہمانوں کے اور یہ دفتر تنظیم و ترقی یہاں سارے امور یہی سے انجام پاتے ہیں اور وہ اسٹور روم ہے جو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس بلڈنگ میں تین شعبے ہیں مہمان خانے کے تنظیم و ترقی کے اور اسٹور روم کے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دارو لقامہ ہے جہاں بچے قیام کرتے ہیں یہ امارت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسے کی دوسری امارت ہے پہلی امارت کا تذکیرہ میں نے کر دیا تھا یہ دوسری امارت ہے جہاں پر شعبے ہفز شعبے ناظرہ اور دینیات عالمیت کے شعبے قائم ہیں اور اسی بلڈنگ کے اندر میں اساتذہ کے قیام کا بھی انتظام ہے تاکہ بچوں پر کڑی نظر رہے اور ہر وقت بچوں کے حرکات اور سکنات پر اساتذہ کی گہری نظر رہے یہ ایک بڑی بلڈنگ ہے جس کے بہت سارے کمرے جو آپ ہیں یہاں سے وہاں تاہیے کمرمن کو چاہوں گا کہ آپ دکھائیں یہاں سے وہاں تک تمام کمروں کو سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطبخ ہے جہاں پر درسے میں قیام ایک سو اسی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہے اور منجانب مدرسہ ہے تینوں وقت کے کھانے کا انتظام منجانب مدرسہ ہے مدرسہ نور المعارف دیا گنج زیلا عراریہ کا یہ مشہور مدرسہ جہاں ہر وقت ایک سو اسی بچے ماں قیام و تعام تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ علماء کی حفاظ کی قررہ کی تیم کو تیار کرنے میں ہماتن مشغول ہے یہ مدرسہ قابل مبارک بات ہے یہاں کے آسات عزائے کرام جو اس پر فتن ماحول میں بھی اس طرح کے تعلیمی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور سب سے بڑی قربانی تو ہوتی ہے مدارس کے ذمہ داران کی کہ ایسے ماحول اور ایسے حالات میں بھی مدرسوں کو پروان چڑھانے میں حفاظ اکرام کو تیار کرانے میں علماء اکرام کی تیاری میں وہ مصروف رہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس مدرسے کے نازم مولانا عرشت قبیر خاقان صاحب جو میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہی یہاں کی ذمہ داری کو بھی سمال رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس مدرسے کے علاوہ بھی ایک اور مدرسہ ہے کیا نام ہے حضرت مدرسے کا مدرسہ روزت المعارف عزیز نگر افریل زلہ پورنیہ زلہ پورنیہ افریل افریل میں ایک مدرسہ ہے روزت المعارف وہاں پر بھی کافی تعداد میں بچے ہیں میں وہاں بھی اسٹوری کروں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں کے نظارے کو بھی اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے وہاں کی امارتیں ہیں اور بڑھیاں انداز میں کام کر رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ابو الحسن علی ایڈوکیشنل اینڈ ویلفر ٹرسٹ کے تحت یہ مدارس چلتے ہیں جو مولانا کبیر الدین فاران صاحب کی نگرانی میں اور ارشد کبیر خاکان صاحب کی نظامت میں یہ مدرسے چل رہے ہیں دو مدرسے ہیں جو اس ٹرسٹ کے انڈر میں چلتے ہیں اور تمام تر انتظامات اسی ٹرسٹ کے تحت کیے جاتے ہیں تین مدرسے ہیں مدرسہ نور المعارف مدرسہ روزت المعارف جامعہ زکریہ سیدبور کرنکیا زلہ رہی ہے ماشاءاللہ تین مدرسے ہیں میں تو دو ہی مدرسہ سمجھ رہا تھا لیکن تین مدرسے ہیں جس کے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں مولانا ارشد کبیر خاکان صاحب جو اس وقت میں میرے ساتھ موجود ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں مولانا کبیر الدین فاران صاحب جو عالمی شہرت یافتہ ہیں اور ملک عزیز کے ان چنندہ بزرگوں میں سے ہیں جن کا نام ہے مولانا کبیر الدین فاران صاحب انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے حوالے آپ دیکھیں گے کہ مولانا کبیر الدین فاران صاحب کی شخصیت کیسی ہے اب میں آپ سے ایک بہت ہی خصوصی اپیل کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ مدرسہ نور المعارف زیلہ عراریہ کا یہ مشہور ادارہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ حفاظ کرام کی ایک ٹیم کو تیار کرنے میں لگی ہے تو ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس ادارے کا تعاون کریں دامے درمے قدمے سکھنے ہر طرح سے ہم اس ادارے کا تعاون کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مدرسے کے اندر جو تعاون کرنے کے طریقے ہیں ناظم صاحب نے جیسا کہ مجھے بتایا ایک دن کا غالباً چالیس روپے ہے اور مہینے کا بارہ سو روپے یا پھر آپ اگر سالانہ لیتے ہیں تو چودہ ہزار چار سو روپے ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ یومیاد ہیں یا منتھلید ہیں یا سالانہ دیں دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی حفاظ کو گود لے لیں بڑا سواب کا کام ہے آپ کسی بچے کی تعلیم کے مکمل اخراجات اپنے سر پر لے لیں کہ یہ یتیم بچہ ہے یا یہ غریب بچہ ہے یا پھر یہ مستحق بچہ ہے تو اس کا جو خرچ ہے ان کی پڑھائی کا جو خرچ ہے میں اٹھاؤں گا بہت سارے مدرسوں میں یہ نظام قائم ہے اور صاحب سروت لوگ کرتے ہیں ڈاکٹرز ہیں وکیل ہیں انجینئر ہیں جن کی کمائی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے جن کی کمائی میں اور اللہ نے جذبہ دیا ہے وہ اکثر مدرسوں میں اسی طرح کا نظام چلتا ہے کہ کسی بچے کو گود لے لیے اس بچے کے سارے اخراجات کو ہم اٹھا رہے ہیں کسی بچے کے حافظ بنانے کی ذمہ داری لے لیے کسی بچے کو عالم بنانے تک کی ذمہ داری حملے لیے اسی طرح کا نظام چلتا ہے میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں مدرسے کا یہ ایکاؤنٹ نمبر ہے اور کوئر کورٹ ہے اور جو ڈیٹیلز ہیں تعاون کرنے کے وہ میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کبھی فرصت ملے تو وقت نکال کر ضرور مدرسے کے اندر آئیے انشاءاللہ روحانی فیض بھی آپ کو حاصل ہوگا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی کہ یہ مدرسہ ترقی پذیر ہے اور کتنی خوبصورت انداز میں یہاں پر کام ہو رہا ہے یقیناً آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ یہ ایکاؤنٹ نمبر ہے مدرسے کا کوئر کورٹ ہے فون پہ گوگل پہ یہ سارے جو تفصیلات ہیں آن لائن پیمنٹ کرنے کا وہ بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ علماء اور حفاظ کی خدمت ہو سکے بہترین انتظامات اس کے لئے کیے جا سکے اور عالی تعلیم انہیں فراہم کی جا سکے ایک اور بات جو آخر میں بولنا چاہوں گا کہ اب ہمارے مدارس میں بھی تعلیمی نظام میں تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ دیگر مدرسوں کے طرح مدرسہ نور المعارف دیاغنج میں بھی تعلیمی نظام میں تبدیلی آئی ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصری علوم کا بھی یہاں زبردست انتظام ہم نے دیکھا ہے میں نے ہاں کے تعلیمی نظام کو بہت باریکی سے دیکھا ہے تو ہم نے پایا ہے کہ الحمدللہ دور جدید کے تقاضوں کے تحت مدارس بھی اپنے اندر تبدیلی لا رہے ہیں اور یہاں کے تعلیمی نظام میں تبدیلی آ رہی ہے یہاں بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصری علوم کا مکمل انتظام ہے آپ کے بچے حافظ بنیں گے تو حافظ بننے کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کے اندر وہ کیپیسٹی اور وہ قابلیت بھی پیدا کی جا رہی ہے کہ آپ کے بچے آگے چل کر ڈاکٹرز بھی بن سکتے ہیں انجنئر بھی بن سکتے ہیں لاائرز بھی بن سکتے ہیں یہ قابلیت ہمارے مدرسوں کے اندر اب رائج ہو رہی ہے اور یہ نظام قائم کیا جا رہا ہے انہی میں سے ایک مدرسہ نور المعارف دیاغنج بھی ہے یہاں کے تعلیمی نظام میں بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصری علوم شامل ہے یہ خوشی کی بات ہے الحمدلیل